جو دوستہ میں مسجد کے اندر ہوں یہ دیکھیں یہ پردہ لگا ہوا ہے اس طرف خواتین کا انتظام ہے خواتین نماز پڑھتی ہیں اور جب محفل سمائی یا محفل ناتخوانی ہوتی ہیں تو پھر وہ یہاں پر بیٹھتی ہیں یہ اب بچے نے اپنی نگرانی میں اپنی چاہت اپنی پسند سے یہ جو ہے وہ یہ بنایا ہے اب بچے جب بھی کوئی نیا کارپٹ ڈالتے ہیں مجھے ضرور بتاتے ہیں کہ آج ایک نیا کارپٹ لگایا ہے ایک نیا ستون بن گیا ہے ایک دیوار بن گئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ان کی خوشی کس قدر والے ہانا ہوتی تھی اپنے کشنگار دیکھیں یہ میرے بچے کے بسندہ ترین بسندہ ترین ان کی جگہ اور یہ دیکھیں میں یہ بردہ ہٹا کے میں اب دوسری طرف چاری ہوں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ فجر کی نماز ہو چکی ہے اور اب مسجد کی دیکھ بھال صفائی اور صحر کی تیاریاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب میرے ابب جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی نگرانی میں اپنی چاہت اپنی خوشی اپنا آخری خواب ہمیں اس کی تعبیر کی صورت میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ممبر ہے اور میرے ابب جنہیں آج تک اس ممبر پر نہیں بیٹھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس لائک نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ممبر بہت بڑا ہے اس پہ وہ نہیں بیٹھ سکتے اور ابب جی ہمیشہ جب بھی خطاب کرتے تھے وہ اس کرسی پہ خطاب کرتے تھے اس کرسی پہ اس کرسی پہ بیٹھ کے یہاں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا دور دور تک ابب جی یہاں سے خطاب کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ محبت کا درست دیا انسان کو نیکی کی راہیں بتائیں ابب جی بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا لوگوں کو پاکیزہ ہونا نہیں معلوم تو یہاں پہ میرا کام بہت زیادہ ہے تو ہمیشہ اس جگہ کو ترجیلی اور اس بات کی گواہی مجھے بہت سارے لوگوں نے دی کہ واقعی یہاں کے لوگوں کو کلمہ شریف بھی صحیح طرح سے معلوم ہے نہیں تھا نماز کے طریقے نہیں معلوم تھے نجاست کو دور کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا وضو کے عداب اور وضو کا طریقہ معلوم نہیں تھا اور یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک پاکستان جیسے ملک میں ایک مسلمان کو جب یہ سب کچھ نہیں آتا تو دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور صاحب نظر ابب جی جیسے لوگوں پر رشک بھی آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے وجہدان ہوتے ہیں ایسے انحام ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی آخری آرام گاہیں اپنی جگہیں ایسی جگہوں پر منتخب کرتے ہیں جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گی کہ میرے ابب جی نے بہت شہانہ زندگی گزاری ملین ایرز بھی رہے اس پاکستان سے بھی اس پاکستان کا سفر کیا گاؤں گاؤں پھرے شہر شہر پھرے لندن میں سکولت اختیار کی اور لیکن اپنی آخری پانچ سال دوہزار چودہ سے آن ورڈ جب تک دس دسمبر دوہزار انیس کو اس جہاں سے پردہ کیا جب تک وہ اس مسجد میں درسو تدریس سے مصروف رہے ان کو ماننے والے ان کو جاننے والے اور ان کی ان کی طریقت پر بات کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں یہ دیکھیں انہوں نے جس دن یہ بورڈ لگایا تھا مسجد کا نماز کی اوقات کار کا بے انتہا خوشت ہے دس پشکر اکتیس منٹ ہوئے ہیں اور آج انیس سسمبر دوہزار انیس آج اب بچکو گئے ہوئے نو دن ہو چکے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ یہ دن کیسے بھاری تھے اور ابھی نہیں کہہ سکتی کہ کتنے ماہو سال ہیں جو ان کے بغیر بھاری رہیں گے جب تک ان سے ان تک نہیں پہنچ پائیں گے ان تک نہیں جا پاؤں گے جب تک ایسے ہی ایسے ہی ہم سب بے قرار بے چین اور اداس رہیں گے ان کی کمی ہے کہ جاتی نہیں ہے یہ دیکھیں ان کا خواب ہر سو محبت ہر سو بھلائی اور نیکی یہ تھا مسجد کی اندر کا نظارہ اکشہ اب میں دوبارہ ذہن کی طرف جا رہی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں آج آپ کو مہمان خانہ یا سما خانہ لے چلتی ہوں اس کے بعد ہم سما خانہ سما اور فیضانی نصیم اشرفی چونکہ ہمارا سلسلہ ہے جب مقدوم بابا جی سے تو اس لنگر کا جو احتمام آج سے دو سال پہلے ہوا تھا میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں اور اس کا نام ہے فیضانی نصیم اشرفی اس لنگر خانے کا نام ہے اور سما خانہ سما خانہ ہوں گے ہم لوگ وہاں پر وہاں پر لنگر ہوتا ہے آئیے میں آپ کو اس جگہ لے چلتی ہوں جہاں پہ ہر جمعے کی نماز کے بعد تقریباً تین سو سے چار سو لوگوں کا کھانا تیار ہوتا ہے اور سب نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں یہ دیکھئے دھند میں لپٹا ہوا کسر خلیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ہم سب رہتے ہیں اببچی نے وہ چکا ہم سب کیلئے بنائی تھی کہ ہم سب بہن بھائی وہاں پہ کٹھے ہوں گے وہاں پہ رہیں گے یہ پورا قوم آپ دیکھیں کہ یہ پورا خان کا ہی نظام ہے یہاں یہاں میں سہن کے مسجد کے سہن میں ہوں یہ اببچی جہاں آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں بہت قریب کرتی میں اندر بھی آپ کو لے چلوں گے تو یہاں پہ اببچی کی آرامگا ساتھ یہ کھیت کھلیان جو میں نے اس دن بھی آپ کو دکھائے تھے جہاں پہ موسمی سبزیاں اور پھل اور تمام پرندے اور جانور وہاں پہ آزادانہ گھوم سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ کسر قلیل جہاں پہ ہم سب ٹھہرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے وہ گھر بنایا گیا اس کا نام بھی یہی دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ جگہ جہاں پہ پرندے بغیر کسی ڈر اور خوف کی پرواز کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ جگہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے مہمان خانہ ہے جہاں پہ مہمان اور مسافر ٹھہرتے ہیں اور نیچی جو ہے یہ دروازہ جو کھلا ہوئے ہلکا سا یہ والا ہے سما اور حضرت عثمان غنی رستالانہ کی نسبت سے اس کو جو ہے وہ لنگر ان کی نسبت سے ہے اور اس لنگر کو ہم فیضان نصیم اشرفی کا نام دیا گیا ہے آئیے میں آپ کو اس کے بعد اندلیے چلتی ہوں اس کے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی